ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا نحمدہ نسلیل والا رسولہ الكریم وعلا علیہ وصحابی اجمعین محترم سامین 17 مارچ کو ہونے والا یہ اجتماع جو اقامت دین کے عنوان سے رکھا گیا ہے دراصل اقامت دین کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ تمام انبیاء کا مشن اور ان کی ڈلی آرزو اور تمنا رہی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ان دعاوں کو ہم دیکھیں جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس طرح آسمانوں پر تیری بادشاہت قائم ہے اسی طرح زمین پر بھی تیری بادشاہت قائم ہو جائے لیکن جس ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہم دیکھیں کہ آج اللہ تعالی کی مرضی اور اللہ تعالی کے فیصلے سماجی سطح پر سیاسی سطح پر خل عام اس کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ شراب اور جوے کے اڈے خلی فہاشی یہ سب دین کے وہ پہلو ہے جو آج جاری و ساری نہیں ہیں اور اس ہندوستان میں جہاں مسلمان رہتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس اقامت دین کو جو انبیاء کا مشن رہا ہے پوری انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر سماج اور پوری سیاست تک اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے یہ اجتماع در حقیقت اسی کیلئے ایک کوشش ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اس دین کو جہاں ہمیں تمام انسانوں تک یہ بات کو پہنچانی ہے تو وہیں ساتھی ساتھ ہمارا خاندان ہمارا گھر جہاں ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے وہاں بھی ہم اس دین کو کس طرح قائم کر سکتے ہیں یہ عملی شہادت بھی تمام انسانوں کے سامنے ہمیں دینی ہے اور یقینا یہ اجتماع میں شرکت در حقیقت اسی یاددہانی اور اس احساس کو جگانے کی ایک کوشش ہے یقینا اس کے اندر شرکت در حقیقت انبیاء کے اس مشن کی یاددہانی انبیاء کے اس احساس اور جذبات کو اپنے جذبات اور احساس بنانے کی ایک کوشش ہے انشاءاللہ آپ تمام سے امید ہے کہ نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین کو بھی آپ اس میں شریک کریں گے اس لیے کہ یہ دین صحیح معنوں میں اس وقت تک تمام انسانوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہم اپنی بہنوں کو بھی اس میں شامل نہ کریں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس اجتماع کا ایک حصہ خواتین کے لیے بھی رکھا گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس میں تمام مسلک اور مقاطب سے اوپر اٹھ کر اس کو ایک اپنے مشن اور زندگی کے مقصد کے اعتبار سے شریک ہونے کی کوشش کریں گے اس لیے اس میں ایک سیشن یہ بھی رکھا گیا ہے جس میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس دین کی اقامت میں سب سے بڑی سازش یہ بھی کی جاتی ہے کہ ہمیں منتشر کر دیا جائے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام مسلک کے اور مقاطب کے علماء اکرام اس مشن کے حوالے سے اپنی بات رکھیں اور ہم مل جل کر جس طرح باطل اپنے مقاصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہے ہم اور آپ اسلام اور اس قوس کے لیے مشترکہ کس طرح کوشش کر سکتے ہیں یہ اجتماع اس کی ایک کوشش ہے امید ہے آپ سب لوگ اپنے اوقات کو اس کیلئے فارغ کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میرات پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا سوریہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا کبھی اے نا جوا مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا سوریہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا